اللہ علیہ وسلم فی حاظ حصہ وفی کل سا دعا ایک قائم آلے پاس متوجہ ہوئے سارے خدا رہا میں دعا وقت شروع بھی کریں گے وارے سے امام زمانے دے دعا یہ مطالب معصوم دے فرمانے بغیر سرگوشی دے سنو اور آمین فوراً تو پہلے آگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنے ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وعلا بہی فی حاظ حصہ وفی کل سا منسا تلیل والنہار ولیم محفظم وقائدم وناصرم ودلیل وعین حتا تسکنہو ورزکتون وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد ومعاو لمحمد وعجل فرج آل محمد یا قائم آل محمد الہی مجلسِ ازا قبول فرما تمام ازادارہ نے مظلوم دا صف مظلوم تے ٹوڑایا اپنی بارگاہج قبول فرما اتنیا جھولیاں صف مظلوم تے بلند ہیں مولا ذکر پاک دے صدقے ہر جھولی تے اپنا کرم فرما رحیم اللہ محمد والے محمد دے صدقے جو مومن یا مومن دے بچے تانگ دست ہیں مولا انہ دی غائب تو مدد فرما انہ کو رزق کے حلال عطا فرما مجلس دا مقصد دعا ہوندے سال دی حسرت ہوندی ہے تے پھوڑی واسطے ہی سارا کچھ سال ہوندے چاہے ہو کسے مزدور دی پھوڑی ہوئے یا بچھا مانا لکوئی صحب جائداد ہوگئے حسرت اور نتیجہ ہوئے دعا ایمین نا تے مومن دی دعا جڑیے پھر صفح مظلوم تے یقینن مظلوم دی صفح تے باوضو مومن آن دن تو میں سمجھ دا کہ تقدیر نہیں تقدیرہ بدل سکتی لکھان لوگ ایسے ہیں جو نتیجہ دعا ماں اس واسطے سارے زمین زاکریم دے زمین کیوں دعا ماں لگ دیئے اس واسطے کہ مولا حسین دے پاک ممبر تے کھڑے ہونے مولا حسین دے باوضو ازادار مولا دی صفتے ہونے اور اس گالتے وہ یقین رکھ دن کہ دعا دے لبیں چو نکلن دی دیل ہے مزدی قبولیت تے وقت نہیں لگ دی عقیدہ ہے نا مومن تو پھر اے بڑی بڑی سعادت ہے اگر کہیں واسطے کوئی دعا چھا مانگے تو بھائین دی تب ہی سال دی ہی حسرت مولا بیمار کربلا دے صدقے جنہ مومن دے بچے بیماریں یا میں حقیر دے ذمہ دعا ہوں ہیں مالک بیمار کربلا دے صدقے نال مولا جنہا کئی ملکیں ترات رنے جنہا کئی ملکیں اچھ خون رنے تڑپ دے ہوئی مومن دعا مانگے میں سمجھنا کی میں نہیں قبول ہو سا جنہا تک گل پہنچی اتڑ پڑ لگ گئے ہیں یہ توڑا او امام ہے جہاں پوری دنیا ترات رنے کتنے شہر گن کے دساں کتنی اگلیاں کتنے چوک یہ مومن دے نشانی ہے یہ زادار دے نشانی ہے میں سمجھ دا کہ اکھی میں نہیں بس سکتی یہ ہنج ایمیں آئی نہیں سکتی اس دے کرم ہوند ہے جنہا ملکیں اچھ خون رنے جس دی بیماری دنائی غیرت چالی سال مسلسل خون رنے تو مجلس اج کالین تھے ہیں رت لوانت جگہ میں نہیں دست سکتا میں امتی ہے تو ہڑے بچے جانتے ہیں جو سجاد کی تھا باندھے اگر کوئی مجلس کو تماشا سمجھ کے آن دے امام حسین دی ازاد آرہی ہے مظلوم کربلا دی مجلس ہے میں تھوڑا پڑھنا آئی سفر زیادہ آئی پچھلے سال میں آج دی ایک تاریخ ہے جھانگے چھ میں نہیں پڑھی جعفر بھائی کو پتہ ہے کہ کافی سارے ہوں دے مسائل پیدا تھی گئے انوات کافی دوستہ نے مہربانی فرمائی وہ اس سال دا سوادہ کی تائب ایسا ضرور پڑھ سوں پانچ وجہ میرے ٹائم ہے ہی میں آنکھے ہمیں پڑھاؤ تو بھائی بھاؤں زیادی لمبی مجلس پڑھئے جلسے دی مختصر مجلس ہوں دیئے کہ ایسا تم مولا گواہ ہے کوئی نام پیدا کرنڈ نہیں آنے نہ ہی کوئی تولے گو کوئی ذاکری کرنڈ آنے ہیں تو آپ کو سبق سنوڑن واسطے آنے ہیں جو انہیں میرے بھراماندہی حکم آئی چاچے جیدہ بھی حکم آئی جیڑے مامل نالچی مہین حسین قرآن پڑھدہ آئے بعد اچھی میں پڑھنے بھائی پہنچے ایک مختصر جیئے جملہ مسائف تو سنو میں اپنے بھائی کو ممبر رہوں جیڑے مامل نال میں تو رہے کمنٹ بھی زائے نہیں کرنا چاہتا نیاز حسین حسین دی صافتے بیٹھے ہو اگر مومن ہوئے ساداد دی غربت تتڑپے نہیں پھر کڑی گلد مومن ہے جیڑے مامل نال وطن آلے اچھی مہینے اباس دا گھوڑا رہے یارم محرم کون اس شریف زادی دے مامل نال شرابیاں دے گھوڑے دورے میں تو نہیں سوچ تو بھی تھوڑی مجلس پڑھنی ہے اچھے سہیں میری مجال ہے مولت اور عبادت قبول فرماؤے جی محمل دنال جو میں آکھ نہ چاہنا وہ تقریباً ادھے مجھ میں میں نہیں سمجھا سکیا تو سا تذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو میں کڑا دا جائے محمل نال چھی مہینے حسین قرآن پڑھ دا آئے میں عبوبہ تک ہے سلطانہ دی درتی ہے نندر پہ لگ دے وقت میں پہ آدھا ہوں محمل نال شام تک شمر تا گھوڑا ٹرے جنہ آئے نہیں کیتی موک نہیں ہے میری مجلسہ میں علمائن دے سامنے کھڑا انہیں جملے ہیں تے میں نوکر آلہ کرے میں سمجھا گی نا جنہ محمل تے آئے کیتی ہے توارے عقیدے کو میرے لکھا سلام ہے جنہیں حیران بیٹھے ہو توارے ہوتے میرا سوال ہے اٹھاوی رجب کو تو محمل آن یارہ محرم کوئی محمل آن امیر جزدی آئے نہیں نکنی ایک وین دائی ٹائم ہے ایک وین ہی کر سکتا انتہائی ماظرت دینا سادات غیر سادات میرا وطن میرے وطن دے شرفہ توارے در کو لو محمل پڑھ دیں کچھ لفظ ہونن بھائی جان جڑے مومن دے زندگی دے روک بڑھنن انہاں لفظاں کو تنہائی اچ مومن رکھ کے رونن گھر اچ بہ کے مومن رونن آؤ ایک ایسا لفظ سلطان دی دھرتی تے جڑے مسافرہ شام بی بی دی اتا آئے ممبر دی قسم ہے یارہ محرم کو سید تبابل دیے جا جل دیے یارہ محمد محرم کو محمل نائن اٹھان اٹھ بی اوہن جنت پہلی واری علیدیاں دھیاں سوار ہوئیے ہر چہرے تے میری نگاہے ہر ازادار کو ندے دکھنا شام تک میں نہیں پڑھنا مجلس شام تیرانی ہے ذکر آل محمد واسطے آئے کرو کسے شخصیت واسطے حسین دی مجلس اچھنا آئے کرو میں توڑی جھولیے چوزا کر پڑھا کہ میں آج تو ویس سال پہلے ہی اگل کیتی ہے کہ حسین دی گھارج حسین دی بڑھن کے بیٹھے کرو ہر کہیں دی عزت صرف سرداران دی وجہ تو ہے کسے دی کوئی حیثیت نہیں ٹکے دی بھی کہیں دی حیثیت نہیں اگر کسے دا معاشرے جو مقام عزت ہے تو اس رومن دی وجہ تو عزت ہے مظلوم دا ازادار ہومنج تیری عزت ہے بھا میں کوئی ذاکرے بھا میں کوئی سننانا لے مظلوم کو رننا کر صرف جڑے اٹھا تے پہلی واری علی دیاں دیاں سبار ہوئین میں صدقے ہوئین جنہ دی اکھ این پہی وستی ہے یارم محرم کو جس بیمار دے واسطے نال انشاءاللہ جتنی دعاں ہیں سارے ازادار سہتی آب و سن بیمار کربلا دا میرے پاس دکھائے یہ جملے جڑا میں توانی جھولی تک پہنچا کر وین کرنا چاہنا بیمار کربلا نفیس کتنا ہے یہ امام توانے اے امام نفیس کتنا ہے اے جملہ پہلے ضروری سمجھ دا پھر اگلے ماتم دا جملہ دی سمجھا سی نفیس اتنا ہے غیرت مند اتنا ہے جو تطہیر دی حویلیج کسے کنیز دے سر طلتھی ہوئی چادر برداشت نائی کریں گا غیرت مند واسطے مسائب ہوندے صدقے ہو جو کیا بات ہے یار توانے سمجھنے دی کیا بات ہے اے جھولی چاہی کھانا کہے گا میں چاہے نہ کرو یہ گلت میں سمجھا منا چاہنا ہم جو غیرت کتنا ہائی اور اگلی سطر تے تیری ہانج لوڑو ویسی جنر تطہیر علی حویلیج اے سید و ساجدینگ چا چاہمنا ہو گیا نا پہلے اعلان ہوندہ ہائی کنیزہ ہیں جو پردہ کرو کہیں دے سر تُو چادر ڈھلی ہوئی نہ ہوئے جیڑا کہیں دے سر دی لتھی ہوئی چادر برداشت نہیں کر سکدا اللہ جانے یارم محرم کو اون توانے امام اٹھا دی مہار شام آلے پاسے چھکی کیوئے ہیں ماتمی دی ہے نکلے ازادار دی ہے نکلے الحمدللہ پھوڑی قبولے میں سمجھنا پہلے قبولیت ہوں دیے پھر مظلوم دی سفچ دیے اے میرا عقید ہے اور میرا ایمان ہے سال دی حسرت ہے اتنی محنت ہے اس مشکل دورج مجلس کرامان بوں آکھی ہے انہیں بچے ہیں دی سارے بزرگان دی پوری سال دی محنت ہے او نفیس امام جیڑا خط لکھے آ ہتھاں تچھالے گلیے چی کہیں دی چادر سر تُلتھی ہوئی برداشت نہ ہی کریں دا یار محرم کو اور سید لے جوان بیٹھے ہو تو سر اتھا کر کے میری گل سنائے یار محرم کو تو اڑے ایمان کو توق پوائے نے جس دا وزن ہائی اسی کلو کیوں حیران بیٹھے ہو یار چند بندے جس دا وزن ہائی بھائی جان بزرگو اسی کلو روایت غلط ہوئے یا میں ودہ چھوڑو وزن تو نہیں ہے واسطے تو اے غازی بادشاہ دے علم میرے سامنے دو من وزن ہائی جیڑا توق تو اڑے امام سجاد دے گلج سیزادہ مسلمانہ پوائے وہ آیا ہی نہیں جس دی ہائی نہ نکلے اتھا ہی ویڈ پیا کرنہ گل اتھا ہی مکون جہا مٹیہ تبہ کے دھییاں رلا کے نہ رووا ایک حبش دا غلام ہائی جیڑا سولہ سو پنتالی میل یہ ہکو کم کرنہ ہائی جیڑا کمر سیدھی کرنہ ہائی یہ بغیرات ظلم کرنہ ہائی ہائی کرو نا میں ویڈ کرنہ یار سلامت رہو اللہ تو رہا پرسہ قبول فرماوے تو آدھی بسم اللہ بسم اللہ یقیناً تو آدھے اتھے سیند دا کرمیں کسے دا کوئی کمال نہیں بلکل قریب تو وین کرنہ تو آدھی دھرتی دا سلطان ہے امام حسین دا زاکر ہے یہ پورے ملک دا زاکر ہے جافر مولا زبان مجھتا سیرتا فرما جڑے لوگ سفر کرن دے تو آکو اندھے وزن دا پتہ لگ دا اسے بھٹی فقیر دا وزن کتنا ہے تو آکو اندھے کبر دا وزن ہی پتہ لگ دا پیہو سی جو اندھے کبر تو مٹی کھا کے لوگ زاکر پر بند دا تیری دھرتی ہے جو پوری زندگی گزاری ہے او نہیں آدھا مر گئی ہووے ہا ہتھ بد کے ترلا کر کے تری آئے کراوانیو تا بد کیڑا فید ہے ہاں کس گئی ہووے ہا جنازہ مدینہ ہٹ گیا ہووے ہا کربلا آئے چون تے شام نہ آئی ہووے ہا ہاں کی تک رو جڑے جوان بیٹھے ہو اے او شامیں ترونجہ ٹوری ہے مدینہ ہی چون مدینہ ہی چون کربلا آئے تی ترونجہ کربلا آئے چون شام بیتالی ٹوری ہے ایک سال علی دی دھی شام اچھ مہمان رہی ہے اللہ کرے ہو شیعہ مادہ پتری نہ ہووے جیس دی ہے نہ نکلے ایک سال مہمان رہی ہے دھیرا دے قاتل دے شہرچ جڑا ایک سال دے بعد ٹوریے انتالی محمل شام کھا گیا آئی علی دی بیرے ہاں روانا لے بندے نہ لگا لے جڑے بندے شام کو نمبر لاوانا اوز بندے واسطے میں دی ایک سطر ہی نے سید مولا تواری پھوڑی قبول فرماوے کتنے ہزار دار بیٹھے ہو مظلوم دیا صفحہ میں چھاں بنا لے شام کو سوکھیے انتالی محمل شام کھا گئے گرمی کھا گئے تس کھا گئے سیدے نا تڑپ کے بیٹھا دے انتالی محمل سیدے نا شام جو کھا گئی ہے میں یہ سیدے گلدی کیا جواب دے وہاں ممبر حسین دی قسم ایڈہ ظلم مسلمانہ کی تے کبریں چی علی دیاں دیاں گئر محفوظ ہے جیدے ہیران کی واسطے میں نہیں کھڑا یہ میرے تو کوئی اثر نہیں ہو منا اللہ جیدے مجلس اچھا حاضر بیٹھے ہو میری گلدہ جواب دے ہو شام اچھے کلی جو ستی پہ یہ ہو علی دی دھی کبریں چی غیر محفوظ ہے کتنی اشہادتہ ہوئیں تیرے پاکستان دے کتنے مومنہ ون کے قربانیاں دیتی ہیں کتنے جوان شہید ہوئیں علی دی دھی دی کبر بچامن واسطے میں صدقے سیدیں اتنا وقت نہیں میں ایک جملہ پڑے آئے میں کہیں بین الحرمین جوڑے دیکھا ہے ہو جوڑے نہیں گیا اسے سال حسین مولا تو وہاں اپنے کول سڑے بھیرا ہوا دے روزیں چھو فاصلے یہ تو مجلسیں تھی نہیں ہیں ازاداریاں تھی نہیں ہیں دھیر ساری جگہ ہے جیتھا بھیڑ کو کبر دی جا چاہے میں میں صدقے ہوئیں شام ہوئے جڑے چٹے دیمی شام ہیں بس وقت لگا گیا ہے میں ویڈ کرنا چاہنا ٹرے ڈی کسے بند کمریچ نہیں آدھا کھڑا یا کہیں دے کن تے مو رکھ کے میں سرگوشی نہیں کھڑا کریں دا میں نقصان کھڑا پڑ دا علی دیاں دھییاں دے مجلس تُو روکا نالا کہیں نبی دے پتری میں نہیں رولے جی میں علی دیاں دھییاں رول کے مر گئی ہیں جڑے مجلس ہے جھاظر بیٹھ رہے ہو ٹرائے ڈی شام دے بہروں علی دی دھی کھڑی رہیے شیعہ ہو تا پچھ میں کھوں سینے تے ہاتھ مار کے جواب دیوائے آپنی مردی نہ کھڑی رہیے بولو بھیرا دے کاتلہ کھڑائیے زبان رکھ دیو تا بول کے جواب دیو وجہ کیا ہے ٹرائے ڈی کھڑی رہیے ایا ہی کا وجہ آئی محمد دی دھی اجن ساڑے بازار نہیں سجے محمد دی دھی انتظار کر اجن ساڑی شراب نہیں آئی بڑا بڑا نقصان ہے ہی اس گھر دے دین تے کہیں دے لگا کوج نہیں اس گھر دے بچیا کوج نہیں بس میں توڑی زیارت واسطے کھڑ گیا ہو گئی تو سا دعا کر چھوڑی میں حقیر واسطے اتنی کافی ہر دفعہ آکھ آئے ہر دفعہ آکھڑیں ہر واری آدھا راساں جو حسین کرو نکرو حسین دے رومن دا جرائی حسین دی ازاداری جس سلائے حسین کرو نکرو حسین دے بڑھ کے بیٹھے کرو ترے ڈین بازار سجدے رہے تری جن ڈین رکھ کا حد تے آئے بازار سج گئے اٹھ دی کنڈ تے بہانا لکو آکھ اے کوفہ نہیں اے تیرے باب دی شاہی نہیں اے ساڑی شام ہے تے توں ساڑی کہہ دے رہے ہائے کریں جس چیئے دا پوری شام دا متفق کا فیصلے جو علی دی دی اے بازار پیدر ٹر دیا ہوئے الحمدللہ جن ڈین آئے کیتی ہے ساڑی تھوڑا دی آواز دے بی بابا اے سردیاں لانا تُبا تری سو گلیے چلانویاں اے کہہ دی آگئے سینڈ توڑی ہائے کمول فرم جنہیں لف سنے انہوں دی ہائے نکل گئے سید میں غلط پڑے ہوئے سید آدھا مجرموں آگلیاں نہیں ہر دروازے تے لانویاں پتھر چاہو مکانہ دیا چھتا دیا اللہ کرے کوئی اے جیئے نہ ہوئے جیس دی ہائی نہ نکلے بڑی قبولیت علی چاچا جی مجلس پتھر مارو خیبر خندہ کو دے بدلے گنو علی دی اندھیاں ساڑی شام آگئین میں اوبلے کشی امادہ پوتری نہ سمجھ سان جائے ہائے نہ کی تی ایلان مکہ ہے گھوڑے دی گھر دل نہ لوں پاسکھا کھولی این بہینہ لے پاسے مو کرکے گا دیا دے رکیہ بدلے علی دین کرنا ماتم گار تیرے واسطہ جو منا کھڑا پڑے حوصلہ بابا حوصلہ حوصلہ نال میں صد کے مولا تواری پھوڑی قبول فرماوے اللہ سارے اندھا ماتم قبول فرماوے ایک وین دی جازہ تیک وین دا وقت جڑے حلکے دے ماتمی تو اڈنال میری گال غازی جو بولے آئے وہ تو ہو یا کیا آئے سیزہ دے موکہیاں مجلساں اللہ گوائے سیزہ دے کانڈ تے آلیا دا متھا ہائی آلیا دے کانڈ تے بے اولاد دا متھا ہائی بھائی جان بے اولاد دی کانڈ تے گازی دی بھیڑ دا متھا ہائی اللہ گوائے بھیڑی دے کانڈ توں متھا چاک علی دی دی دے سامنے آئی ہاتھ و دھاکیا دی شامی آؤ اے علی دیا نہیں اے محمد دیا دیا پی بی آدیا پتھر مارا میں علی دی دی کیوں آئے جہاں تو ہائی نہیں کر سکتا چھوڑنا ہے وہاں یا پڑھا ہے جملہ بابس مانیے مجلسو مارنا مقصد نہیں جڑگی ہیں تو ہو سکتے مطلب میری آخری ہو جتنے سید بیٹھے ہو تو آرے تو معافی مانگ کے شام دیاں گلیاں نائن مجلس لائیوے گلیاں نہیں شام دے ہر دروازے تو علی دی دی گئیے روایت نہ ہوئے چوکچ میرا سرکلم کرگن ہر دروازے تو علی دی دی آئیے جتا پوری شام اعلان سنائے اتہ ہندہ دی 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 اے نارم لائے گلی چھو دوڑ کے حویلیے چاہیے ماں دے گلچ بہیں پاک آجے آجے آمم کہے دی آگائیں اور میرے پاس دکھائے پورا مجمع آخری حضار دار تائیں نوکران جوانی ہو دی دے گلچ بہیں پاک آدھی رملا تو کہے دی ناک شام دو آمانگ میرے رات آل خواب سچے نہ ہوئے اندہ آدھی خواب رٹھائیں قرآن دے پارے پانی دی نظرین جڑے بین واسطہ میں میند کر آئے ہوں ہونڈ جھولی اندرہ بلند رکھائے میں پہلے آکے ہوئی نہیں سکتا مظلوم دی صافت دعا ہوئے قبول نہ ہوئے آدھی امکیڑ خواب آدھی آخری ملکات آئی مدینے دا شہر آئی علی دی 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 ہوئے لیا آخری الویدائی ملکات آئی دروازے تک آلیا میرے نال آئی آئی ہونڈ میرے پاس دیکھیں نیاز ہے حسین میں اکھا نال لٹائی علی دی 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 اکھیان سامن دے بتل بنے ہوئے میں آکے بی بی آخری ملکات نہیں میں وطہ سامنے وطہ سامنے وطہ سامنے بی بی رون دی کیوں ہیں بی بی آ دیا ہونڈ تو نہیں شامیچ زینب آنے ہم ایر بند نال میری گال نہیں ایوی یا دیا تیری گلی چکے دی گزر لے پتھر خیال لال ماری ہر قیدی مجرم نہیں آئے آئے سینب پرسا کبول فرماؤے میں اوپن پی پڑھنا جے باندی چو موت ماتمی چویج کے بہرگن میں موسائن دے میمبر تکھنا اللہ گوایا دیا تو لف سے تماشا ناک تو کئے دین آگ تو پتھر نہ مار اما کرنا کیا ہے دھی دے گلج بھائی پاک یا دیے ونڈے کھا رملہ بازار دے بیچوکے ملکتوکے سردہ پور سامات بھی سردہ پور او جنہ دے استکر یا حسین او بالکی دے تیڑے پیو پدما پتھنا ہی تمہیں رہ دیکھیں آمکو خاص کنی جنہ دسیاں ہے جنہ دھی تیڑی ہاتھ ماری دو رو پائے سنسے او آگئی ہے او بازار دے بیچوہ جنہ تکھاس کے سمیں او مالی دیاں دھیاں بازار سنسے